زُّيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا کافروں کو ان کی دنیاوی زندگی بڑی مزیل کر کے رکھ دی گئی ہے اور یہ لوگ مؤمنوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْ آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ جب کوئی نبی آیت لاکھے بتاتے ہیں موجزہ لاکھے پیش کرتے ہیں کوئی نبوت کی دلیل لاکھے پیش کرتے ہیں تو اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں وَلَقَدْ اِسْتُوْزِعَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ اللہ نے اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اکیلے نہیں ہیں آپ پہلے نہیں ہیں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہو آپ سے پہلے رسولوں کے مزاق اڑائے گئے ان کے مزاق اڑائے گئے ان کو مختلف کے طریقے سے تکلیفیں پہنچائی گئیں اور کئی کہتا ہے اللہ تعالی اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کہ مجرم لوگ جب مؤمنوں پر سے گزرتے ہیں مؤمنوں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے ہستے دیکھ کر کے ان کو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں حقارت اور زلت کے اشارے ان کے ہوا کرتے ہیں تو مزد صادرین ایسے بہت سے آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالی نے مزاق اڑانے کی صفت کافروں کی صفت بیان کی ہے مزاق بنانے کی صفت کافروں کی صفت بیان کی ہے ایک مسلمان کسی کا مزاق نہیں اڑاتا ایک مسلمان کسی کو حقیر نہیں جانتا چاہے وہ علم میں چاہے وہ تجربے میں چاہے وہ پیسے میں چاہے صحت و تندرستی میں چاہے رتبے میں منزلت میں مقام میں چاہے جس مسئلے میں اپنے سے نیچے شخص کو دیکھ بھی لے تو کبھی اس کا مزاق نہیں اڑاتا یہ ایک مسلمان کی صفت ہے اور یہ صفت اللہ تعالیٰ ایک مسلمان میں چاہتے ہیں لا يسخر قوم من قوم عسائن يكونوا خیر منهم اور اللہ نے واضح دور پر کہہ دیا کہ دیکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم جس کا مزاق اڑا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم سے کہیں افضل ہو تم سے کہیں بہتر ہو تو مزاق حضرین یہ مزاق اڑانے کی صفت مزاق مزاق ہی میں کیوں نہ ہو یہ شرعن جائز نہیں ہے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہاں مزاق کیجئے آپ مزاق کی اپنے شروعت ہیں مزاق کی اپنے حدود و قیود ہیں مزاق کی اپنی ایک حد ہوتی ہے لیکن مزاق اگر کسی کی حقارت کرتا ہو اگر مزاق میں کسی کو زلیل کیا جاتا ہو کسی کی عمل کسی کے قول کو کسی کی صفت کسی کی عادت کو حقیل اور زلیل گردانا جاتا ہو تو یہ مزاق شریعت میں حرام ہے ایسے مزاق شریعت میں حرام ہیں اور معزیز حضرین آفت تو اس وقت اور بڑی ہو جاتی ہے کہ جب مزاق اڑانے والا سامنے والے کی کسی نیکی کو دیکھ کر کے مزاق اڑائے اس کی کسی اطاعت کو دیکھ کر کے مزاق اڑائے کسی کی داڑی کا مزاق اڑایا جائے کسی کے پردے کا مزاق اڑایا جائے کسی کی سنت کی اتباع کا مزاق اڑایا جائے کسی کی پتلون پاجامے کو ٹکھنے سے اوپر دیکھ کر کے مزاق اڑایا جائے چاہے جس طریقے کا مزاق کیوں نہ ہو اگر اس کا دین سے تعلق ہے تو یاد رکھیں یہ مزاق صرف حرام نہیں ہے بلکہ یہ وہ مزاق ہے جیو مزاق اڑانا ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر نکل سکتا ہے اسلام کے دائرے سے باہر نکل سکتا ہے تو محسوس حاضرین اپنے اخلاق کو اپنے حرکات کو اپنے اعمال کو انسان شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرے